بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایز یو نو کہ شاہین شاہ فریدی سکارٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں انجری کے وجہ سے اور ایز یو نو کہ پانچ گھنٹے قبل صبح صبح ہی پاکستان قوکٹ پورٹ نے پریس ریلیز کے ذریعے بتا دیا کہ کون ریپلیسمنٹ بننے جا رہا ہے شاہین شاہ فریدی کی تو جی ہاں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ محمد حسنین ٹریول کریں گے دبائی میں اور پاکستانی سکارٹ کا حصہ ہوں گے اور نیدرلینڈ سے پاکستانی ٹیم ٹریول کر رہی ہے دبائی چار کھلاڑی جن میں افتخار ہیں عثمان قادر ہیں اور ہیدر علی ہیں اور وہ بھی جا رہے ہیں منگل والے دن دبائی کے لیے لیکن بری خبر پاکستانی کیمپ کے لیے پاکستانی فینس کے لیے کہ شاہین شاہ فریدی تو آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن پاکستانی ٹیم میں پوری ٹیم میں کوئی بھی ایسا لیفٹ آم بولر نہیں ہے جو انڈین ٹاپ آرڈر کو پریشان کر سکے بیٹنگ لائن کو پریشان کر سکے جیسا کہ ماضی میں وسیم اکرم ان کے ساتھ ان کے بعد محمد آمیر اور ان کے بعد شاہین شاہ فریدی وہ آف سٹم سے اندر لاکر ان سونگ کر کے ال بی ڈبلیو اور بولڈ کر دیا کرتے ہیں ان کے ٹاپ بیڈنگ آرڈر کو لیکن اب پاکستانی پوری ٹیم میں اس طرح کے شروع کے جو نئی بال کے ساتھ گیند کرنے والی نئی بال کے ساتھ گیند بازی کرتے ہیں وہ والا ہمیں جلکیاں وہ والی ہائی لائٹس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی یہ بری خبر ہے لیکن اچھی خبر ہے انڈین فینس کے لیے اور انڈین ٹیم کے لیے ان کی بیٹنگ لائن کے لیے کہ اب وہ صرف ہم فاس بولڈرز کو کھیلیں گے جن میں محمد حسنین ہوں گے نسیم شاہ ہوں گے اور اس کے ساتھ شانواز دانی ہو سکتے ہیں سیلیکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اب پاکستانی بالنگ لائن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین بیٹنگ لائن جو کہ انڈیا کی بیٹنگ لائن ہے اس کو وہ کیسے ٹیکل کرنے جا رہے ہیں اور ٹیم مینجمنٹ کا کیا پلائن ہے اور کون سے سپینڈرز کھلائے جائیں گے اور اس کے ساتھ کون سے فاس بولڈرز کو آزمایا جائے گا اور انڈین بیٹنگ لائن خوش ہوگی کہ شاہنشاہ فریدی نہیں ہے محمد آمیر بھی نہیں ہے اور نئے گیند کے ساتھ جو وہ پریشان کیا کرتے ہیں پاکستانی بولڈرز لیفٹ آم فاس بولڈرز ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اگریشن بھی ہے پیس بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے جوانی بھی ہے جوش بھی ہے ولولا بھی ہے اور ایشیا کپ بھی ہے ایشیا کپ کا ٹائٹل بھی ہے سب کچھ ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی نئے نوجوان کیا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ایشیا کپ میں اور خاص طور پر انڈیا پاکستان کے میچ میں کہ وہ کیسی پرفارمنس دیں گے اور بڑی امیدیں مبستہ ہیں محمد اسنین سے گو کہ ان کا پیس بہت ہے لیکن آگے بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے نسیم شاہ نے تیسرے ونڈے میں اچھی بالنگ کی اور ایک امید دلائی پاکستانی قوم کو اور پاکستانی کرکٹ فینس کو کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں گے اور نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی کے بعد پورے کیمپ میں پورے سکارڈ میں واحد امید ہیں اور اس کے ساتھ باقی بھی امیدیں ہیں لیکن بالنگ لائن کی اگر بات کریں تو نسیم شاہ جو ایگریشن دکھا رہے ہیں جو پیس اور سونگ دکھا رہے ہیں وہ نظر آنی چاہیے تھی اور شاہین شاہ فریدی کے بعد یہ تھوڑی سی امید اور سہارا دینے والی بات ہے کہ نسیم شاہ پاکستان کی اگلی امید ہو سکتے ہیں ایک بہترین فوس بولر سونگ کے ساتھ پیس کے ساتھ باؤنس کے ساتھ ایگریشن بھی ہے ان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹ سوین میں ان کو باتیں بھی سناتے ہیں پریشان بھی کرتے ہیں تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اسیا کپ میں اور انڈیا اور پاکستان کے میچز میں اور دیگر اسیا کپ کے میچز میں نسیم شاہ اور پوری بولنگ لائن آپ جو ہے وہ ایک بڑے ٹف کمپیٹیشن کے منتظر ہیں اور پوری پاکستانی قوم بھی ان کا کمپیٹیشن اور لڑ کر جیتنا یا ہرنا دیکھنا چاہتے ہیں اور جیتنا یقینا پاکستانی ٹیم کو چاہیے کہ اتنی اچھی بیٹنگ لائن کے ساتھ بابر آزم جیسی بیٹنگ لائن رمحمد رزوان اور اس کے ساتھ فخر زمان اور بہت سے ایسے ستارے پاکستانی بیٹنگ لائن میں موجود ہیں بالنگ اچھی کریں گے تو جیت جائیں گے کیونکہ انڈیا کی بیٹنگ بہت مضبوط ہے اور ڈیپینڈ کرے گی پاکستان کی بالنگ کے وہ کس طرح کی بالنگ کرتے ہیں